اسلام علیکم دوستو میرا نے محمد زیشان اس ویڈیو میں ہم ڈیفرنس جانیں گے http اور https میں اور جانیں گے کہ آپ کی جو کمیونکیشن ہے انٹرنیٹ پہ وہ سیکیور اور آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ انکریپٹ ان دونوں میں سے کس میں ہوتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ان دونوں کو http stands for hypertext transfer protocol اور https stands for hypertext transfer protocol secure ان کا جو url ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پہ ہے http پہ جو آپ کی کمیونکیشن ہے وہ انسیکیورڈ ہے اس کی نسبت https میں جو آپ کی کمیونکیشن ہے وہ سیکیور ویب میں ہوتی ہے دنیا میں جتنی بھی اپلیکیشن ہے وہ بیکٹین پہ کسی نہ کسی پورٹ کو ضرور یوز کرتی ہیں اور یہ پورٹ اسی موڈل کے ڈیفرنٹ لیئرز پہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اب جیسے کہ http اپلیکیشن کی لیئر کی پورٹ 80 کو یوز کرتا ہے اور http اسی موڈل کی لیئر 4 کے آگے جو tcp ہے اس کی پورٹ 443 کو یوز کرتا ہے اب جیسے میں نے آپ کو اسی موڈل پڑھایا تھا تو اس میں ڈسکس کیا تھا کہ tcp بیس جو کمیونکیشن ہوتی ہے وہ 3-way ہینڈشیک ہوتی ہے 3-way ہینڈشیک مطلب آپ ایک سورٹ ہیں اور آپ کا ڈیسنیشن گوگل کا سرور ہے آپ نے کچھ سرچ کیا گوگل کے سرور تک آپ کو جو ریکویسٹ گئی اور گوگل کے سرور نے آپ کی ریکویسٹ کو پروسس کیا اور اس کا ریپلائی آپ کو واپس کیا اب آپ کی ریکویسٹ اور ریکویسٹ کا جو ریپلائی آیا ہے آپ کے اور آپ کے گوگل کے سرور کے درمیان سائمنٹینلیسلی ایک سیشن اسٹیبلش ہو گیا اس کو 3-way ہینڈشیک کہا جاتا ہے http میں آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو انکرپٹ نہیں کیا جاتا جبکہ http s میں آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سینڈنگ سے پہلے ہی انکرپٹیٹ فارم میں کر دیا جاتا ہے http میں جو سرٹفیکیٹس ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ http s میں سرٹفیکیٹس کی ضرورت ہوتی ہے اب سرٹفیکیٹس مطلب ssl ssl stand for secure sockets layer جب آپ کسی بھی بروزر کو open کرتے ہوئے http s کے through کچھ سرچ کرتے ہیں تو آپ کی سرچ سے لے کے آپ کا جو ریپلائی آیا ہے یعنی کہ جو آپ کے question کا ریپلائی آیا ہے اس سارے کے سارے ڈیٹے کو انکرپٹ کر دیا جاتا ہے جس سے hacking کے chances کم ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو سارے کا سارا ڈیٹا انکرپٹیٹ فارم میں convert کر دیا گیا ہے اب http s میں جو سرٹفیکیٹس کیوز ہوتے ہیں ان کے کچھ error آپ کو face کرنے پڑ سکتے ہیں کچھ اس طرح اب یہ گوگل کروم کی ایک screen short لیا گیا ہے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ top پہ یعنی کہ جو tab ہے وہاں پہ ssl error لکھا ہوگا ہے facebook ایک social networking ہے یعنی کہ social ایک network ہے اب یہ اس کو use کیا ہے https کے through اب یہ جو error ہے اس کی کچھ وجہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کی update off ہو یا virus کی وجہ سے یا آپ کا chrome crash کر گیا ہو جس کی وجہ سے آپ کو یہ error face کرنے پڑ سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ آپ کا data کو secure اور encrypted کیا گیا ہے وہ کون کونسی ایسی sites ہیں تو آپ اپنے جو chrome ہے یا کوئی بھی application کو use کر رہے ہیں تو اس کی setting میں جائیں جیسے کہ ابھی یہ آپ کا سامنے جو screen لے گئی ہے یہ google chrome کی ایک screen shoot ہے تو آپ اپنے google chrome کی settings میں جائیں settings میں جا کے آپ اپنے https slash ssl آپ کو نظر آئے گا ایک menu اس menu کو open کریں تو ایک pop up open ہوگا تو اس کے red set پہ mid میں advance کی ایک option ہوگی advance میں جا کے آپ certificates purpose کو دیکھیں تو اس کے نیچے کافی زیادہ options ہوں گی جس پہ tick ہوا ہوگا کچھ پہ اور کچھ پہ نہیں ہوا ہوگا اب وہ جتنے tick ہوئے ہوئے ہیں تو آپ internet پہ جو search کرتے ہیں وہ انہی کی base پہ آپ کے data کو encrypt کر دیتا ہے اور dec encrypt کرتا ہے اور آپ کا data secure ہے یا نئی score وہ انہی کی base پہ ہوتا ہے اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا جو source سے لے کے destination تک data کو encrypt کرنا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اب جیسے کہ دو پیسیز ہیں وہ different locations پہ ہیں اوپر والا پیسی http کے through اپنا mailbox open کر رہا ہے یعنی کہ اس نے request بھیجی اپنا username اور password لکھے جی میل کے سرور پہ اب اس نے جو username اور password لکھا source کا username اس کا زیشان اور password اس کا جو 159753 ہے یوزر نے دیکھا کہ http جو ہے یعنی کہ جو google کا سرور ہے اس نے دیکھا کہ یہ http کے through اس کی جو request آئی ہے اور یہ plain text میں ہے تو google کا جو سرور ہے اس کو جو reply کرے گا وہ بھی plain text میں کرے گا اس کا mailbox جو open کرے گا اس کی نیزبت دوسرا پیسی ہے وہ http اس کے through اپنا mailbox open کرنے کی request google کے سرور پہ send کرتا ہے google کا سرور دیکھتا ہے کہ اس کا username اور password encrypted form میں ہے تو google کا سرور بھی اس کو جو reply mailbox کا کرے گا وہ بھی encrypted form میں ہوگا یہ difference ہے آپ کا جو http میں جو username اور password plain text میں ہوتا ہے جبکہ https میں آپ کا username آپ کا password یا آپ کی کوئی بھی file ہوتی ہے اس کو encrypt کر دیا جاتا ہے اصل data کی shape کو بگاڑ کے یا اس کی format کو change کر کے کسی اور format میں کر دیں تاکہ انٹرنیٹ پہ جو hackers بیکٹے ہوئے ہیں یعنی جو man of middle attacks جن کو کہا جاتا ہے وہ آپ کے اس username اور password کو اگر پڑ بھی لیں تو ان کو نہیں سمجھے گا کہ یہ username کس format میں ہے کہ اس کا اگر decode بھی کریں تو کیا بنے گا اور اس کا password کیا ہے جس سے hacking کے جو chances ہیں وہ قدر حد تک کم ہو جاتے ہیں آج کل انٹرنیٹ پہ online banking یا online products کو خریدنے کا رجحان دن بے دن بڑھتا جا رہا ہے آپ نے انٹرنیٹ پہ کسی ایک سیڈ پہ کوئی mobile ایک پسند کیا وہ mobile پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر کہیں بھی ہو سکتا ہے اب جیسے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر ہے کہ کوئی mobile خریدنا تھا انٹرنیٹ کے طرح یعنی کہ online shopping کرنی تھی تو آپ نے mcb visa card کو use کیا یا paper کو use کیا جب آپ mobile کے خریدتے وقت آپ جب ان کی payment کرتے ہیں تو وہ نیچے payment کی option آتی ہے تو آپ اپنے card کا طرح جب payment کرنے لگتے ہیں تو اس option کو کلک کرتے ہیں تو آپ کھوڑ کر کے دیکھ لیں اس کو کہ وہ https ہے یا نہیں اگر وہ https ہے تو آپ اپنا username اور password لکھ دیں کیونکہ آپ کا username اور password encrypted form میں ہوتا ہے اگر آپ کا وہاں پہ https کی بجائے http simple لکھا نظر آئے تو آپ اپنا username اور password ہرگز نہ لکھیں کیونکہ آپ کا username اور password وہاں پہ plain text میں ہوگا جو کہ انٹرنیٹ پہ کوئی بھی hacker یا man of middle attack آپ کے اس username اور password کو pick کر کے آپ کے اس card کا misuse کر سکتا ہے یہ basic difference ہے https میں اور https میں اس ویڈیو میں ہم نے difference جانا http اور https میں اور دیکھا کہ کس میں آپ کا data secure اور encrypted ہوتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا